کلیدی خدبہ کے لیے ہمارے دانشور استاد جناب ڈاکٹر زیاودین شکیب صاحب سے ریکویس کروں گے کہ کلیدی خدبہ پیش کریں آج کا عنوان آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے کہ فارسی زبان میں لغت نگاری اور اس کے بارے میں ابتدائی کلمات میں ڈاکٹر عزیز بانوں نے دو تین باتیں کہیں جو بہت ہی بنیادی ہیں کہ یہ ایک فن ہے دوسری چیز یہ کہی انہوں نے کہ ہندوستان نے بہت سکی لغتیں لکھی گئیں تیسری چیز انہوں نے یہ کہی کہ ہندوستانی بادشاہوں نے اس کی بہت سرپرستی کی ہے میں اتفاق سے تاریخ کا طالب علم ہوں تو میری گفتگو زیادہ تر تاریخ اور جغرافیہ کے انہوں نے زمانی اور مکانی پھیلاؤں سے متعلق رہے گی اس فن کے ایک چیز یہ ہے کہ جب ہم سنتے ہیں کہ فارسی کی لغت سب سے پہلے ہندوستان میں لکھی گئی ایران میں نہیں لکھی گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص زبان بولتا ہے تو اس کو اپنی مادری زبان کے لیے کسی لغت کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ وہ جو کچھ بولتا ہے اس سے لغت بنتی ہے اہل ایران کو فارسی بولنے کے لیے لغت کی ضرورت نہیں ہوئی اس میں شک نہیں کہ فارسی ایران کی جہاں تک میری ناقص معلومات ہیں واحد زبان نہیں ہیں ایران کے مختلف علاقوں میں پچاس سے زیادہ اور مختلف بولیاں ہیں لیکن چونکہ فارسی کی نسبت ان کے الفاظ کم ہیں ان کی توانائی کم ہے ان سب پر فارسی کا غلبہ ہے اگر ان کو ضرورت ہو تو وہ اپنے لیے فرنگ لکھ لیں لیکن ان کے محورے کے لیے اب جا کر کہیں کوشش ہو رہی ہے کہ لاقعی محوروں کا اہمیت دی جائے اور ان پر کام ہو یہ ایک لنگویسٹک ڈیولپمنٹ ہے جو ایرانی سٹیڈیز کے لیے حسن یورپ میں ہو رہا ہے جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے ہندوستان میں فارسی کی آمد جس وقت ہوئی ہے اس وقت ہندوستان کا نقشہ ہی کچھ اور تھا ظاہر بات ہے اس وقت پاکستان نہیں تھا اور بنگلہ دیش نہیں تھا بلکہ یہ سب ہندوستان کے حصے تھے لیکن آپ کو میں یہ بھی ارز کروں کہ جس چیز کو آج ہم افغانستان کہتے ہیں افغانستان بھی نہیں تھا دنیا کی سیاسی تاریخ میں افغانستان کا وجود سب سے پہلے اٹھارہ سو پینٹیس میں آیا ہے اٹھارہ سو پینٹیس سے پہلے مشرقی افغانستان کا صوبہ قابل مغلوں کا صوبہ قابل تھا جو ہندوستان کا ایک حصہ رہا ہے اور مغربی حصہ خوراسان کا صوبہ حرات تھا اور اس طریقے سے افغانستان کا بڑا حصہ ایران کا حصہ تھا اور اس کا ایک حصہ ہندوستان کا حصہ تھا افغانستان خود ایک ایسی سرزمین ہے جہاں ایک طرح پشتو بولے کے علاوہ وہاں فارسی بولی جاتی ہے اور فارسی کی کئی قسمیں ہیں افغانستان کی جو دریعہ جو وہاں کا لہجہ آئے وہ ایرانی لہجے اور وہاں کے محورے سے مختلف ہیں اور ظاہر بات ہے کہ اس زمانے میں جو افغانستان میں تھے اور جب وہاں ایرانی فارسی کے میاری اثرات شیراز سے فردوسی توس کے تین علاقوں سے پہنچتے تو ان کو اپنی زبان کے استوار کرنے کے لیے سوچنا پڑتا اور جہاں اظہار زبان الفاظ اور محورہ میں فرق ہوتا ہے وہیں لغت لکھنے کی ضرورت بھی محسوس ہوتی ہے اور اگر اس کے اندر آمیزش زیادہ ہونے لگے تو ضرورت اور شدت کے ساتھ محسوس کی جاتی ہے اب اگر ہم برے صغیر کو لیں تو برے صغیر کے جو علاقے اس زمانے میں افغانستان میں تھے اس کو ہم اس زمانے میں افغانستان میں ان کو ہم گویا ہندوستان کا حصہ بھی سمجھتے تھے سب سے پہلی لغت جو لکھی گئی ہے وہ غزنوی دور میں اور یہ کوئی پندرہ سو سولہ میں غزنہ کے ایک شخص مبارک شاہ غزنوی نے ایک کتاب لکھی اور اس کا نام ہے فرہنگ قواس اور اس کے حوالے ہم کو ملتے ہیں مجھے اس لغت کے دیکھنے کے اتفاق نہیں ہوا لیکن کئی فرہنگ نویسوں نے ان کے حوالے دیئے ہیں دوسری چیز اسی زمانے میں تیرہ سو نوے میں یہ اہد بھی گویا غزنوی اہد ہے ایک اور لغت لکھی گئی ہے جس کا نام تھا بحر الفضائل فی منافع الافازل محمد بن قوام بلخی نے لکھی اب بلخ گویا موجودہ جو قابل ہے اس کی شمال میں روس کی سرست ملنے والا علاقہ ہے وہ علاقہ جہاں رومی پردہ ہوئے تھے یہ وہاں کیا آئے ہوئے تھے انہوں نے بحر الفضائل لکھا تا اس کا مطلب یہ تھا کیا فازل کی فائدے کی لکھی گئی یعنی لغت جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگوں کے استفادے کیلئے انہوں نے لکھی ہے یہ محمود غزنوی کے دور تک تو یہ چیزیں افغانستان میں علمی طور پر شروع ہوئیں لیکن اس کے بعد فارسی بولنے والوں کا جو کاروان تھا وہ دہلی اور ہندوستان کے مختلف حصوں میں پھیلنا شروع ہو گیا اور دلی ایک اہم عدبیات کا مرکز بنا ہے اور کوئی چودہ سو انیس میں ابھی غزنوی دور ختم ہوا ہے لیکن دہلی کی سلطنت قائم ہوئی ہے اور اس موقع پر قاضی خان دہلوی نے پہلی دفعہ ادات الفوضلہ لکھی اس کا نام ذرا جارحانہ ہے کہ فوضلہ کے لئے ہتیار کوئی مطلب یہ ہے کہ اختلافات ہوتے تھے اور لغت نویسی جو لکھی گئی ہے اس میں کچھ ایسا طریقہ رکھا گیا ہے کہ ہم کو ایک اچھا علاقار ملے تاکہ ہم اپنے استدلال کو ٹھیک طور سے پیش کر سکیں اور ابھی گیا خلجی دور ہے خلجی دور کے اہم ادات الفوضلہ خلجی دور میں لکھی گئی خلجی دور کے بعد دوسری لغت جو ہم کو ملتی ہے وہ دہلی سے دور بحار میں ملتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب فارسی زبان افغانستان سے مرتی ہوئے لاہور اور دہلی سے ہوتی ہوئی یہ مشرق میں پہنچ گئی ہے اور بحار میں فارسی کے اتنا چلن اتنا رواج ہو چکا ہے کہ وہاں پھر گویا لغت لکھنے کی ضرورت محسوس کی ہے سب سے پہلی لغت وہاں شرف نامہ لکھی ہے اور یہ ابراہیم قوام فاروقی نے لکھی تھی ابراہیم قوام جو تھے مشہور صوفی بزرگ شرف الدین مانیری جو جہیہ مانیری رحمت اللہ علیہ کے بیٹے تھے ان کے مرید تھے اور انہی کے نام پہ انہوں نے شرف نامہ لکھا جو ایک ابتدائی اہم ترین لغت ہے یہ دور لوڈی باشتاہوں کا دور ہندوستان میں رہا ہے اور یہ پندروی صدی کی ابتداء ہے لیکن پندروی صدی کے آواخر میں گویا کوئی چودہ سو اڑسٹھ میں ایک اور کتاب محمد بن دعود نے لکھی یہ لغت ہے مفتح الفضلہ اب اس کے نام سے بھی دیکھئے انہوں نے اس کے نام میں مفتح کے لغت رکھا ہے کہ فاضل لوگوں کے لیے یہ کلیدی حیثیت رکھے گی اور یہ لغت انہوں نے ان کے سامنے پیش کی یہ وہ کچھ عدبی سرمایہ تھا جو غزنی سے لے کر بہار تک پھیلا ہوا تھا یہاں سے پیدا ہوا اب ہندوستان میں مغلوں کا لودھیوں کے بعد دور قائم ہوا اور ایک مضبوط سلطنت مغلوں کی بنی اور کلچر کو زیادہ استحکام ہوا مغلوں کے دور میں فارسی نے ایک الگ طرح کا فروغ پایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں مہماشی استحکام ہوتا ہے وہاں علماء گھر میں بھی پیدا ہوتے ہیں باہر ایران سے بھی بہت سے لوگ آئے اور اس کا اثر زمان کے اوپر پڑا اتنا زیادہ پڑا تھا کہ خود مغل دور میں ایک سب کے ہندی بن گیا تھا اور یہاں فارسی ہندوستان کی ایک میاری فارسی زبان بولی جانے لگی اہد مغلیہ میں سب سے پہلے محمد بن احمد سور سور سے معلوم ہوتا ہے کہ سوری خاندان کا پتھان آدمی ہیں انہوں نے لگات لکھی کشف اللغات ان کے کشف اللغات سے ظاہر ہوتا ہے نام سے کہ انہوں نے مسئلے کو سل جانے کے لیے بہتی پیسفل نام رکھا ہے اور اسی زمانے میں اور یہ کوئی بابر بادشاہ کا دور ہوتا ہے دہلی میں جب یہ لکھی گئی ہیں اور اہد بابری ہی میں فرہنگ وفائی حسین وفائی نے لکھی حسین وفائی سے میرا خیال ہے کہ یہ ایران سے آئے ہیں اور انہوں نے ہندوستان میں رہ کر فرہنگ وفائی لکھی اس کے بعد اہد ہمائیونی آتا ہے ہمائیون بادشاہ کے دور میں دہلی میں موید الفضلہ لکھی گئی ہے اور دوسری چیز فواید جو سنائے موید الفضلہ محمد لار نے لکھی تھی اس کے اندر جو زیادہ تر الفاظ ہیں وہ عربی کے بہت ہیں فارسی کے الفاظ موید الفضلہ میں کم ہیں یہ لغت حضربات کے آرکائیس کو کتفانے میں بھی ہے عثمانی یونیورسٹک کتفانے میں بھی ہے یہ اور بات ہے کہ لغت میں الفاظ کا انتخاب اور جو ترتیب ہوتی ہے وہ ایک پورا گفتو کا موضوع ہے کیونکہ عربی میں تو مادے کے لحاظ سے ہوتی ہے اگر ہم کو محمد دیکھنا ہو تو میمے تو نہیں ملے گا ہم کو حمادہ میں دیکھنا پڑا گا لیکن فارسی میں بھی لغت نویسی میں کچھ ایسے طریقے کیے رکھے گئے پیچیدہ کہ پہلا حرف دیکھیں اور آخری حرف دیکھیں چنانچہ موید الفضلہ اور مدار الفاظل میں اس قسم کی علینے ہم کو ملتی ہیں لیکن کام پوختہ اور اس میں الفاظ زیادہ ہیں ہمانیونی دور میں دہلی میں ایک اور لغت لکھی گی جس کا نام ہے فوائد السنائے یہ لغت خاص طور پر سنائے سے متعلق ہے اور اس کی ایک سپیشل نویت ہے وہ لغتیں جو کسی خاص شعبے سے متعلق ہوں ان کے باہرے میں اگر موجود اراد رہے تو آخر میں کچھ تھوڑی سی باتیں ارس کروں گا دہلی میں لکھی گئی اور اہم کتابوں میں کچھ اہم لغتیں اکبر بادشاہ کے دور کی ہیں ایک تو اس میں فتح الكتاب ہے جو ابو الخیر بن سعد انساری کی ہے دوسری کتاب مجموع اللغات ہے جو ابو الفضل نے اپنی نگرانی میں تیار کروائی تھی مجموع اللغات کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ ایسی لغت ہے جو کئی لغتوں کا سامنے رکھ کر ایک جامع لغت بنانے کی کوشش ہے اور اسی زمانے میں گویا دہلی سے مغرب میں سر ہند کے علاقے میں ہمارے فیضی ابن علی شیر سر ہندی نے ایک کتاب لغت مدار اللہ فاضل لکھی ہے یہ بھی نبل کوشور اغاز چھپی ہے یہ بھی مل جاتی ہے اس میں بھی عربی الفاظ زیادہ دار ہیں لیکن یہ دور وہ ہے کہ دہلی غزنا یعنی آپ کے افغانستان کے علاقوں سے لے کر دہلی اور پھر پٹنا بحار میں لغت نویسی کے کام ہونے کے ساتھ ساتھ دکن میں مسلمان پہنچ چکے تھے یہاں اردو آ چکی تھی یہاں ایک نیا مہاورہ دکھنی کا بن رہا تھا لیکن دکھنی کا سب سے بڑا سرچشمہ خود فارسی شاعری تھی اور یہاں دکھنی ہندوستان سے آئے ہوئے لوگ ایران سے آئے ہوئے لوگوں کی ایک بڑی کسیر تعداد آباد تھی گولکنڈے کا محررخ لکھتا ہے کہ گولکنڈے میں ایرانیوں کا ایسا حجوم تھا جیسے خان کعوہ میں کبوت رہوں گا تو جب اتنی آبادی یہاں پر ایران سے آئے ہوئے لوگوں کی تھی تو یہاں فارسی کا بڑا چلن تھا اب بھی حضرت یہاں کی زبان پر بولچال کے زبان پر فارسی کا بڑا اثر ہے یعنی ان جو ہے ہمارے دن رات ان آئے تھے ان گئے تھے کہتے ہیں یہ خالص فارسی اثر اس زمانے سے اب تک پڑا بہت الفاظ ہندی اور دکھنی میں فارسی کے اثرات کے ہیں لیکن یہاں جو سب سے دلچسپ کام ہوا وہ بیجاپور میں بیجاپور میں آئے تھے جمال الدین جمال الدین کے دو نام ہیں ایک تو جگہوں میں لکھا ہے میرے میرہ اگر یہ میرے میرہ تھے تو میرا خیال ہے کہ حضرت نعمت اللہ شاہ کرمانی کے خاندان کہوں گے اور ایک جگہ لکھا ہے کہ میر جمال الدین انجو تھے تو یہ سادہ تھے انجو تو پھر ان سے سادہ تو نعمت اللہ ہی سے الگ ہوئے بل اس پر تھوڑی سدخیخ کی ضرورت ہے مجھے اس کا ٹائم نہیں ملا یہ بیجاپور میں رہے اور انہوں نے وہاں پر ایک فرہنگ لکھی لیکن وہ فرہنگ وہاں پر زیادہ پیش نہیں کر سکے کوئی ایسی بات ہوئی جس کی وجہ سے وہ بیجاپور سے دہلی چلے گئے اکبر کے زمانے میں اور وہاں اپنے لغت کے کام کو انہوں نے پورا کیا لیکن اکبر کے دور میں وہ اس کو پیش نہیں کر سکے جہانگیر کے دور میں پیش کیا اسی لئے اس کا نام فرہنگ جہانگیری ہوا یعنی یہ وہ لغت جو پندرہ سو چھینم انہوں نے کام شروع کیا تھا اس کو سولہ سو بائیس میں انہوں نے جہانگیر کے خدمت میں پیش کیا جبکہ جہانگیر کی حکومت کرتے ہوئی پندرہ سال ہو چکے تھے اور یہ لغت فرہنگ جہانگیری کے نام ہی سے دربارے مقبول ہوئی یہ چھپ چکی ہے اور یہ اب بھی وہاں پر ملتی ہے جہانگیر کے زمانے میں ایک اور شخص تھا امان اللہ خان خان آزاد فیروز جنگ کے نام سے پہچانا جاتا تھا اس نے ایک چہار انصر دانش چار انصر دانش کے نام سے ایک لغت لکھی اور یہ کتاب سولہ سو پانچ میں لکھی گئی ہے یہ وہ سال جب اکبر کا دور ختم ہوتا ہے اور جہانگیر کا دور شروع ہوتا ہے میرا خیال ہے کہ کام اہد اکبری میں دلی میں شروع ہوا اور اہد جہانگیری میں یہ اپنے اتمام کو پہنچا جہانگیر کا دور ختم ہوتا ہے سولہ سو اٹھائیس میں اور پھر شروع شاہ جہانگیر کا دور شروع ہوتا ہے اس موڑ پر ایک اور جمیر والی محمد نے ایک لغت لکھی جمعال جوا میں یہ بھی ایک کمپیکٹ ڈکشنری ہے اور اس میں اوریجنالٹی کم ہے لیکن انہوں نے بہت سے سور سے سلے کر ان چیزوں کو اکٹا کیا ہے ایک اہم چیز یہ ہے کہ اب پارسی کے لئے ہم نے جو پھیلاو دیکھا تھا کہ مشرق میں بہار تک گیا اور دلی تک آیا اور دکن تھا لیکن دکن کے ساتھ ساتھ فارسی کا بہت اہم مرکز گجرات بن گیا جہاں گجرات میں بڑے صوفیاء اکرام تھے جہاں فارسی کو علماء اور شہر گزرے ہیں وہاں پر گجرات میں لطائف اللغات عبداللطیف گجراتی نے لکھی لغت کا نام سے جیسے ظاہر ہے لطائف اللغات کیونکہ لغت کا سب سے اہم یہ ہے معاملہ کہ معنی کی تبدیلیوں کو جو سیمانٹک چینجز آتے ہیں ان کو گریفت ملا ہے ان کو ظاہر کریں لطائف اللغات اس سلسلے میں مختصر لیکن ایک نہایت قابل توجہ لغت ہے جس زمانے میں لطائف اللغات وغیرہ گجرات میں لکھی جا رہی تھی یہ ورمانہ عبداللہ قطب شاہ کا دکن میں ہے جہاں میں نے بتایا تھا کہ یہاں ایرانیوں کے حالت ایسی تھی جیسے خانہ کعبہ مکبوتر اسی زمانے میں تبریز سے یہاں آئے ہوئے تھے محمد حسین تبریزی محمد حسین تبریزی نے دیکھا کہ فارسی کے بہت سی لغتیں لکھی جا رہی ہیں لیکن فارسی کے بہت سی الفاظ لوگوں کے حافظے سے اور استعمال سے خارج ہو جا رہے ہیں جس کو اس نے کہا باستانی الفاظ پرانے آرک ایک ورڈز ہیں اور کچھ الفاظ ایسے ہیں جو سریعانی اور عبرانی زبان سے فارسی میں آئے ہیں ان کی شگلیں بدل گئی ہیں لوگ ان کو پہچانتے نہیں ہیں اس خاص موضوع کو پیشے نظر رکھ کر انہوں نے ایک نہایت زقیم لغت برہان قاتل لکھی اس کا بھی مطلب یہ ہوگا ہے ایک ڈیسائسیو آرگومنٹ تو تاکہ لوگ ان کی بات کو مانیں اس لغت کے اوپر بعد میں جو کچھ ہوا میرا خیال ہے کہ ہمارے پرسر باہب قیسر اس کہانی کو آپ سامنے بیان کریں گے کیونکہ یہ لغت اس زمانے تک تو غفلت قلم پڑی رہی لیکن اس کے ساتھ ایک بہت بڑا منفی اور مضبط ری ایکشن میرے دا غالب کی وجہ سے ہوا آپ کے انیسویں صدی میں برہان قاتل کے علاوہ ایران سے پھر یہاں ایک شخص آیا ہوا تھا محمد علی جبل رودی اور بعض منسکرٹ میں جبل درزی لکھا ہے مجھے پتہ نہیں کہ کونسا لفظ رہی ہے میرا خیال ہے کہ محمد محمد علی جبل رودی ہے اس نے ایک کتاب جامع الامثال لکھی ہے یہ لغت جو جامع الامثال ہے اس میں انہوں نے فارسی کے محاوروں کو یقجہ کیا یہ چھپی نہیں ہے اس کا ایک ناظر نسخہ کتب خانہ سالہ جنگ میں رکھا ہوا ہے یہ ڈر دو سویہ کا نسخہ ہے اپنی نویت میں یہ بڑا منفرد اور اچھا ہے اسی زمانے میں دکن اور گجرات سے ہٹ کر سندھ میں فارسی قبول والا ہوا ہے سندھ ایک بہت بڑا اہم مرکف تھا اور سندھ میں ٹھٹا کے مقام پر آپ کے عبد الرشید زینی نے ایک لغت فرہنگ رشیدی لکھی جو بات کے بننے والی تقریباً تمام لغتوں میں وہ ایک کلیدی حیثیت رکھتی ہے اور یہ فیرز اللہ یا آپ کے لغاتک کی شوری ہیں غیاس اللغات و کریم اللغات بہت سے چیزیں ہیں ان سب کا اصل سرچشمہ فرہنگ رشیدی ہے یہ لکھی گئی سندھ کے ٹھٹا میں اور اس کا مقام بہت اچھا بنا اور یہ زمانہ ہے جو لکھی گئی شاہ جہاں کا زمانہ لیکن شاہ جہاں کے زمانے میں سب سے دلچسپ لغت لکھی گئی وہ منتخب اللغات شاہ جہانی ہے یہ نہایت زخیم اور بہت بڑی سائز کے لغت ہے جس کو چھبی چکی ہے بمبی سے ایک زمانے میں اس کا نسخے اب بہت نادر ہیں منتخب اللغات شاہ جہانی کے خوبی یہ ہے کہ اس میں فارسی الفاظ کے عربی مرادفات ترکی مرادفات اور ہندی مرادفات دیا گئے ہیں یہ چار لسانی لغت ہے جو حیدرباد کے بعد خصوصہ محفوظ ہے اور اس کو میں نے دیکھا یہ غیر معاملے لغت ہے اس اسکوپ کی فارسی لغت پھر بعد میں لکھی نہیں گئی یہ کام بھی گویا دکن میں شاہ جہان کے دور میں دلی ہے اس کے اطراف میں ہوا ہے یہ جب دور آیا ہے شاہ جہان کا اور اورنگزیب کا اس میں ہندوستان میں فارسی کے پر نہ صرف فارسی میں بلکہ اور زمانوں میں بھی توجہ ہوئی ہے سواجی جو تھے ان کا نظم نقص پورا فارسی میں چلتا تھا پونہ و مہاراشترہ میں انہوں نے محسوس کیا کہ مراتے جو ہیں فارسی مصطلحات سے واقف نہیں ہیں اگر مراتی زبان میں بھی دفتر چلائے جائے تو مصطلحات پوری فارسی کی فارسی میں ہوتی تھی لیکن فارسی کا مطلب وہ لوگ سمجھ نہیں تھے تھے سواجی نے ایک کمیٹی بنوائی اور ایک بڑا اسکالر ہنمانتے تھا اس کو اس کا انہوں نے صدر بنایا اور ایک لغت بنائی راجعہ بیوہر کوش بیوہار کوش یعنی آفیشل ٹرمینالوجی کی ڈکشنری یہ ہندی میں ہے اور پروفیسر ستہر اس کی نشاندہی پگڑی سی سمادراؤں نے کی تھی اور پروفیسر ستہر دلوی نے اس کو بڑی خوبی سے ایڈٹ کر کے شائع کیا ہے اور دفتری مصطلحات کے لیے مراتی میں جب پڑھیں اور تاریخ کے جو طالب ہوں ان کے معاخص کے لیے میرے لیے میں سمجھتا ہوں غیر معمولی کارنامہ ہے چونکہ میں تاریخ کا طالب علم ہوں اس قسم کے لغتوں سے ہم کو بہت زیادہ فائدہ پہنچتا ہے اسی زمانے میں اورنگزیب کا جو سرشتہ دار تھا نندرہ مخلص نندرہ مخلص نے اس کا دیوان بھی ملتا ہے اور اس نے سیاق نامہ لکھ کے دفتری آئین اصول پر کتاب لکھی ہے لیکن اس نے ایک کتاب لکھی جس کا پورا ٹائٹل مجید لطائف سے ہے یہ بھی دفتری مصطلحات پہ ہے اور بہت زخیم ہے دفتری مصطلحات وحد مغلیہ پر اس سے زیادہ جامع لغت نہیں ملے گی اس کا واحد نسخہ بیٹش لائبری میں ہے جو یقیناً اس قابل ہے کہ اس کو ایڈٹ کیا جائے بات کے مغلوں کو جو دور آیا ہے اس میں لغتوں کی زیادہ تر ضرورت جو رہی ہے وہ عدیبوں کی تھی اور اس میں ہندوستانی لوگوں نے جن کی فارسی پہلی زبان نہیں تھی انہوں نے تحقیق کر کے لغت نویسی شروع کی اور میرا خیال ہے کہ ان لغتوں کے حیثیت سانوی ہے کیونکہ اس میں اہل زبان کا دخل کم ہے مثلاً آپ کے جو لغتیں لکھی گئی ہیں بعد میں جیسے سراجدین علی خان نے چراغِ ہدایت لکھی ہے یہ اور محمد شاہ کے چراغِ ہدایت کے علاوہ بعض کام بڑے شاندار ہو گئے ہیں یہ بھی چراغِ ہدایت محمد شاہ بادشاہ کے دور میں ہوئی تو محمد شاہ بادشاہ کے دور میں بیہار میں پھر ایک غیر معمولی کام ہوا اور ٹیک چند بیہاری نے اس کا تخلص بہار تھا وہ بیہاری تھا اور ٹیک چند بیہاری نے بہارِ عجم ایک بڑی زخیم لغت لکھی ہے جو چھپ چکی ہے اور اس لغت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس نے فارسی کی طرح کی مصطلحات اور استعارے لیے اور ہر ایک کے لیے ساتذہ شہرہ سے کہ کلام سے سندیں پیش کی ہیں اور یہ خوبصورت عدیبی لغت میں سمجھتا ہوں آج بھی فارسی میں ایک منفرد لغت ہے اسی طریقے سے قبول محمد نے ہفت قلزم لکھی اس کے بعد بہت سی لغتیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی ہیں جن کے نام میں نے لیے لیکن ایک آدھو کا ذکر بہت اہم ہے جس پر میں اپنی گفتوگو ختم کروں گا وہ یہ کہ دکن میں ویجنگر میں وہاں کے راجہ جو آنند راجہ آنند راج تھے ان کی فرمائش پر محمد پاشا ایک فارسی دانسکالر تھے انہوں نے آٹھ زخیم جلدوں میں فرہنگ آنند راج لکھی ہے جو اب ایران سے بھی چپ چکی ہے ان آٹھ زخیم جلدوں کے اسے ہم نے بہت استفادہ کیا اور ہمارا خیال ہے کہ فارسی عدبیات کے لیے لغتیں زیادہ کارامت ہوئے نہ ہوں لیکن فارسی جس کی تاریخ ہندوستان میں سات اٹھ سات سال رہی ہے اور یہاں پر فارسی کا ایک خاص آہنگ بنا ہے اور یہاں کی بہت سی اسطلاحات فارسی میں داخل ہو گئی ہیں اور امیر خسرو لکھتے ہیں کہ فارسی ہے ایک ایسی تخلیقی زبان ہے کہ جب اس کو کہیں تو ہر شاعر کہاں کچھ نئے روزمرہ کچھ نئے مہاورے بن جاتے ہیں اور یہ جو تخلیقی حقیقت ہے ہندوستان میں بھی ہوئی ہے اور ہندوستان کا فارسی میں غیر معمولی حصہ رہا آنند راج نے اس کو اس مسکروں میں بھی آیا ہے کہ شیر حاجی کو فتح کر لیا یعنی مین انٹرنس جو تھا اس کو توڑا گیا ایسی بہت سے مہاورے ہیں جن کو فرنگ آنند راج کے مدد کے بغیر عدب والے سمجھیں نہ سمجھیں لیکن بہت دفعہ عدب والوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے ایک شیر میں لفظ آیا پائنام اور روس کی سکالر ہیں لودملا انہوں نے کہا صاحب ولی دکھنی کے شیر آیا ہے اس کا میں نے سارے ہندوستان پاکستان کے عدیبوں سے مطلب پوچھا وہ مطلب نہیں بتا سک رہے ہیں شیر مجھے یاد نہیں اس میں یہ کہا گیا تھا کہ میرا جو دشت جنو ہے مجنو کا دشت جنو اس کا ایک گوشہ ہے اور میری محبوب کا جو حسن ہے اس کے مقابلے میں لیلہ کا حسن ایک پائنام ہے تو کلیدی ویڈ پائنام تھا یہ کسی لغت میں نہیں ملے گا یہ ورڈ اصل میں جاگیرداری استلاحات کا ہے کہ کوئی بڑی جاگیر ہو آٹھ دس بھائیوں میں ہے لیکن ان کا ایک چھوٹا سا کزن ہے جو لاواری سے اس کا بھی حصہ ہے اگر ان کے اوپر چھوڑ دیا جائے تو یہ ہڑپ کر جائیں گے اور اس کو الگ دیا جائے کہ اس سنبھالے گا نہیں تو ایک شکمی جاگیر بڑی میں دے دیتے تھے اس کو پائنام کہتے تھے اس معنی میں وہ کہہ رہا ہے کہ لیلہ کے حصن میرے محبوب کے حصن کا پائنام ہے تو ایسے محورے ایسے الفاظ ان کی شرحیں ہم کو فرہنگ آنندراج وغیرہ میں بہت ملیں گی آخری چیز جس کا میں ذکر کروں گا وہ حضر آباد سے وہ ہے فرہنگ نظام جس میں میرا خیرے دعوت اشرف صاحب تفصیل سے بھولیں گے یہ ایک اہم لغت ہے جو محمد علی تبریزی نے مرتب کی نظام کالج میں عربی کے پروفیسر تھے اور اس کی تفصیلات آپ آگے انشاءاللہ سنیں گے یہ گویا ایک نقشہ ہے کہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں اور تاریخی ادوار میں لغتیں کس طریقے سے اگھنیں کس طریقے سے پھیلیں میں نے جو لیا ہے وہ صرف لینڈ مارکس نمائندہ لغتیں نہیں ہیں کام اس سے زیادہ وزی ہے قابل مبارک بات شعبہ فارسی کہ انہوں نے اس اہم موضوع پر ہم لوگوں کو متوجہ کیا اور سمینار کا مقصد ہوتا ہی یہ ہے کہ سوچنے پر مجبور کیا جائے دکٹر عزیز بانو نے ہم کو اس پر سوچنے مجبور کیا میں خاموش بیٹھا ہوا تھا لیکن اپنے زنگالودہ حافظے سے خورج کی سب نکلنا پڑا بہت بہت شکریہ